محمد صلی اللہ علیہ وسلم مفصرین کہتے ہیں یہاں صرف حضور علیہ وسلم حضور علیہ وسلم میں موجود ہے یہاں صرف حضور علیہ وسلم کو تقویلی اختیارات ہی نہیں دیئے گئے بلکہ تمام تشریح اختیارات بھی اللہ نے حضور علیہ وسلم کو دیئے اور ایک بہت تازہ تریل اٹھنے بلکہ قرآن ہے لیکن معروف ہوتے ہوئے پتلے کا رد کرنا ہے میں نے علمہ ہاتھ میں لوگ کہتے ہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات تو حضور علیہ وسلم کو اللہ نے اس آیت میں حاکم شریعت بجایا جو ہے یا نہیں ہے تو ہاں بھئی حضور علیہ وسلم کا طبعہ جتنا کام ہے وہاں سے پیغام دے یہاں دے دے میسیج is important میسیجر is not important بس ان کی اتنی دمیداری ہے لوگ وہاں سے سفرات ہونا کو یہاں پہنچا دے اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے حلال یا حرام ہم بھی نہیں کر سکتے سنو احل سنت و عجبات کا ہم خیاج عبدالکریم کے ماننے والوں کا ہم امام احمد رضا خانقر علوی کے ماننے والوں کا ہم مجدد الفیسانی کے ماننے والوں کا ہم ابو منصور ماتوریدی کے احقائے پتہ جو بیان کرتا ہے ان پہ قائم احلوال ہوتا یہ عقیدہ ہے رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ علیہ السلام شریعت کا مالک ہونایا ہے حضور جسے حلال کرنا چاہے اپنی طرف سے حلال کر سکتے ہیں جسے حرام کرنا چاہے اپنی طرف سے حرام یہ آیت حضور کے تشریحی اختیارات کا بھی حلال ہے جب کسی نے کہا لہ جب کسی نے کہا حضرت کہتے ہیں اس میں اللہ نے رسول اللہ کو حاکم شریعت بنایا ہے حاکم یہ ایسا کہ لا حاکم اس کا ثباب کوئی اور ایسا نہیں نہیں ہے حضرت کی بات سنو جب یہ عقیدہ لالا گیا جو آل تیزی سے شادل فرشل میڈیا کے قرم پر رہا ہے جب یہ عقیدہ غیال کیا گیا کبھی رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے بس تمہارے سے اتنا امتیاد آخر ہے کہ میں شریعت کے احکام سے کارکی پور اور جوک لگاکت ہے حضرت کہتے ہیں یہ اترار ہے یہ جھوٹ ہے یہ من کھڑک بات ہے کہیں زخیرہ حدیث میں ایسا حضورﷺ نے کچھ نہیں فرمایا آلہ حضرت کہتے ہیں اگر صرف اتنا امتیاد ہے کہ رسول اللہ شریعت کے احکام سے واقع ہیں اور لوگ نہ واقع ہیں تو جب لوگ واقع ہو جائیں گے تو کیا امتیاد ختم ہو جائے گا نبی اور امتی میں کوئی امتیاد نہیں رہے گا آلہ حضرت امام احمد رضا قام پر ایلوی کہتے ہیں اگر امتیاد جاننا چاہتے ہو تو آؤ مجھ سے پوچھو میں امتیاد بتاتا ہوں آلہ حضرت کہتے ہیں واللہ صرف یہ فرق نہیں کہ حضور واقع ہے اور لوگ نہ واقع ہے فرق یہ ہے کہ حضور شریعت کے حاکم ہے تم شریعت کے تابع ہو تم نے شریعت کو پولا کرنا ہے حضور صحب فرمال ہے تم نے فرض کے عمل کرنا ہے حضور مال کے طراز ہیں حضور فرض کر لے والے ہیں فرض کر لے کا اختیار رکھتے ہے تم نے حرام سے رکھ لیا ہے حضور وانی تحریب ہے حضور جو سے چاہے خود حرام فرما سکتے حضور علیہ السلام شریعت کے مالک ہے حضور شریعت کے مالک ہے نابی نبی اور ہم میں جا ورک ہے سر بی میرے